بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ پونزی سکیم کی تھا چلنے والی کمپنیز کے اوپر بات کروں گا ان دنوں پاکستان میں بہت سی کمپنیز سار اٹھا رہی ہیں وہ ٹوٹلی منی روٹیشن کا کام کر رہی ہیں اور ان میں جو لوگ ہیں وہی سو کارل لیڈرز ہیں نیٹورکرز ہیں جو ماضی میں کتنی کمپنیوں میں رہے وہ کمپنییں سکیم کر کے اور یہ سو کارل لیڈرز رب پتی بن گئے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ والف نامی کمپنی کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھ اس کے بعد کل ہماری ملاقات ہوئی تھی والف کمپنی کے دو نیٹورکرز ہمارے پاس آئے تھے اور اس میں سے ایک سید امجد جنہوں نے مجھے کہا تھا جی میں اس کمپنی کا سپوکس پرسن ہوں تو آپ میرے سے سوالات کر لیں میں نے کچھ سوالات تو کیے میں نے کہا جی اگر آپ کمپنی کے سپوکس پرسن ہیں تو کوئی اوفیشلی انانسمنٹ کروا ہے کہ بھئی آپ کمپنی کے سپوکس پرسن ہیں آپ مجھے موقف دیں گے اور ساتھ ان کا کیونکہ ان سے ڈریکٹ میری ملاقات نہیں تھی ایک دوست لے کے آئے تھا وہ بھی نیٹورکر ہے رہیل اس کا نام ہے تو اس کے علاوہ کراچی میں جو کچھ ہوا کراچی کے بعد لاہور میں جو کچھ ہوا اور اب انہوں نے اسلام آباد میں ڈہرے ڈالے ہیں ان میں جو کرتا درتا ایک تلہ گنگ کا سو کا لیڈر ہے اپنے آپ کو نیٹورکر کہتا ہے اس کی سٹوری آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ونڈر میکرز والے بھی انہوں نے ہیدر آباد کا رخ کر لیا ہے ہیدر آباد میں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں اچھا یہ کمپنیز جتنی بھی ہیں ان تمام کمپنیز کا کام یہ ہے کہ یہ سو کا لیڈرز نیٹورکرز کو پہلے لادے دیتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں پھر یہ سارے مل کے لوٹ مار کرتے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ میں کور کمپنی بھی آ رہی ہے وہ کمپنی کس کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ کمپنی ملیشیا سے اپریٹ ہوگی کیونکہ جو وہاں کے کرتا درتا ہے جو ماضی میں اپنے آپ کو بہت کچھ ملیشین کہتے تھے ان کی کمپنی لانچ ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کو ثبوت بھی مہیا کریں گے لیکن وولف کمپنی وولف کا میں نے آپ کو پہلے بھی معنی بتا دیا تھا اردو میں اس کو بیڑیا کہتے ہیں اور جو اس کے مالک ہیں جنزیب عالم صاحب انہوں نے ایک الہیات گروپ کا ایک پرچار کیا ہوا ہے کہ جی الہیات گروپ ان کا ہے لیکن الہیات گروپ ان کا نہیں ہے ہماری الہیات والوں سے بات ہوئی ہے اس کے والد صاحب کے پینٹس چالیس پرسنٹ شیر تھے وہ انہوں نے واپس تے لیئے اس کے بعد وولف کمپنی کا الہیات گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ٹوپی ڈراما کیا جا رہا ہے عوام کو لوٹنے کے لیے کراچی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سو کا لیڈرز ہیں نیٹورکرز ہیں اچھا ان نیٹورکروں کی بینہ ایک اپنی داستان ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹ کا ایک ترجمان ہوا کرتا تھا جس کا نام جمال خان تھا وہ بھی آج کل بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے تصویریں بنا رہا ہے اور وولف کمپنی میں وہ بھی ان تھا اچھا ان کو ان کروانے کے جو لوگ ہوتے ہیں ایک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تلہ گنگ کا جو سو کا لیڈر جو نیٹورکر ہے جس کا نام ازر ہے پہلے میں آپ کو ازر کی ہسٹری بتاؤں گا کہ ازر ہے کیا ازر بیسیکلی ماضی میں پی ڈائیمنڈ میں رہا اس کے بعد آل پاکستان پروجیکٹس میں آیا پھر ایم شاپنگ ورڈ میں آیا پھر میتھر کوئن میں آیا اور اب وولف کمپنی میں اچھا ابھی تک وولف کمپنی کے جو مالک ہیں جنزیب عالم ہمارے تک اطلاع پہنچی ہے چیلیس سے پچاس لاکھ رپیہ یہ اس وقت تک خرچہ کر چکے ہیں صرف ان نیٹورکرز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کو شاپنگ کروائی جا رہی ہے ان کا سٹیپ پی سی ہوتل میں اور دیگر جو مقامی ہوتل ہیں وہاں پہ کروائی جا رہا ہے ان کو کھانے کھلائی جا رہا ہے ان کو گھمایا پھرائی جا رہا ہے ایک ایک چیز کا ایویڈنس آپ کو مہیا کریں گے اور آپ خود دیکھ لیں کیونکہ یہ وولف وہ کمپنی ہے کہ ماضی میں بھی بڑے لوگ آئے بڑے ہی لوگ آئے جو کہتے تھے کہ دس سال پچاس سال کمپنی چلتی رہ گیا آج ان کا وجود کہاں پہ ہے آج وہ لوگ کہاں پہ ہے آپ با خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن میں بات کر رہا تھا ازر کی تو ازر رحمت خان کاکڑ اور جمال خان ان تینوں کا ایک گروپ ہے اب ازر کی وولف کمپنی میں وہ کنڈیشن ہے جو ایم شاپنگ ورلڈ میں عزمہ خان کی تھی وہی کمپنی عزمہ خان ایم شاپنگ ورلڈ میں پارٹنر ت اسی طرح جو ازر ہے جو سو کا لیڈر نیٹورکر ہے وہ اب اس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک رحمت خان کاکڑ ہے ایک جمال خان ہے جمال خان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی پہلے وہ کچھ کہتا تھا اب وہ کچھ دوبارہ سے اس نے پھر یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے ثبوتوں کے ساتھ چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے ہمارا کام ہے صرف آپ لوگوں کو بچانا کہ یہ جو آن لائن کمپنی آتی ہیں جو اس ویب سائٹ بنا کے آپ کو بڑے انعما بڑی گاڑیوں کا لالج دیتے ہیں کیونکہ آئی ٹی جی کے آپ کو معلوم ہے کہ صفیان چیما صاحب بھی ان سے بھی گاڑی واپس لی گیا وہ بڑی ایک داستان غم ہے آئی ٹی جی انفینیٹ ٹریڈ گروپ وہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں ان کے ساتھ سائم مل کر انہوں نے اس وقت لاہور کراچی اور اسلام آباد میں بہت سے معصوم لوگوں کو لوٹ لیا ہے ارب اور ایک انویسمنٹ اٹھا چکے ہیں اور اب وہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر صفیان چیما کے اوپر اس کی ح کیا یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن آج صرف والف کمپنی کے اوپر ٹائچ دینے کیونکہ انہوں نے اسلام آباد میں پڑاؤ ڈال لیا اس کے بعد ان کا اگلا جو ٹور ہوگا وہ کیپی ہوگا کیونکہ کراچی سے یہ چلے تھے لاہور انہوں نے سٹیک کیا دو تین دن پھر اس کے بعد اسلام آباد میں آگئے اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جمال خان کچھ کہتا تھا اب کچھ بن چکا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے بھی اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بکری زبا تو کرنی ہے لیکن اس کے بعد ان کا کراچی کا جو والف کا لیڈر ہے اس کا نام عمر ہے کامران نواز لڑکانا سے ان کا لیڈر ہے امجد جو دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں سپوکس پرسن ہوں لیکن ابھی تک تحریری طور پر اس کو نہیں بنایا گیا وہ پشاور سے ہے جمال خان نوشیرہ سے ہے ازر خود تلاغنگ سے ہے اسلم راولپنڈی سے ہے دیگر اور بھی لوگ انہوں نے اپنے ساتھ اٹیج کی ہے اور میرا یہ دعویٰ نوٹ کر لیجیگا جو والف کمپنی کا مالک اس کا صرف ا کی مشن ہے عوام کو لوٹنا عوام کو لوٹنا عوام کو لوٹنا یہ جو سو کا لیڈر جو نیٹورکر اس کے ساتھ اٹیج ہیں چالی سے پچاس لاکھ روپے ابھی تک وہ بندہ خارج کر چکے اور ایک روپے کی انویسمنٹ نہیں اٹھائی دو کروڑ پہ کی مجھے بتایا گیا جو ان کے سپوکس پرسن بنے تھے ہمجد صاحب جی ہم نے انویسمنٹ اٹھائی اس پر اوپر جب میں نے کام کیا تو دو کروڑ پہ کی انویسمنٹ کراچی کی ٹیم نے اٹھائی تھی جن کا لیڈر امیر تھا لیکن ابھی وہ صرف راول پنڈی ہو گیا اسلام آباد ہو گیا لاہور ہو گیا کے پی ہو گیا اپٹ آباد ہو گیا یہاں پہ یہ پڑاؤ کریں گے اور یہاں پہ یہ عوام کو لوٹیں گے تو خدا رہا یہ جو پونزی سکیم ہے ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ناظرین جانزیب عالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی میں کام کرتا ہے فورکس ٹریڈنگ میں کام کرتا ہے تو جب جو ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں امجد صاحب ان سے میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ آپ کی کمپنی کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے تو انہوں نے کہا جی کراؤنگ کراؤڈ فنڈنگ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ تو ہمارے پاس کوئی لیسنس نہیں لیکن کرپٹو میں فارکس میں وہ کام کر رہا ہے میں نے کہا کرپٹو اور فارکس کا مطلب ہوا کہ آپ لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانی رپیہ اٹھا کے آپ بیریونی ملک لے کے جارے ہیں وہ تو منی لانڈرنگ جی زمرے میں آتا ہے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پاکستان سٹاک ایکسینج کا لیس سنس مہیا کرتی ہے جس کا کوئی فیزیکل بزنس ہو پاکستان میں کوئی بزنس ہو تب ایف بی آر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر سکتی ہے لیکن یہ لوگ ٹیکسچور بھی ہوگے کیونکہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اگر فارکس ریڈنگ کرپٹو کرنسی میں کام ہو رہا ہے تو ٹوٹلی منی لانڈرنگ ہے فارکس اور کرپٹو پاکستان میں اللیگل ہے آلریڈی سپریم کورڈ میں بھی کیس زیرے سماتا ہے لہور ہائی کورڈ میں بھی کیس زیرے سم بات ہیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان بھرملہ یہ کہہ چکا ہے کہ کرپٹو اور فارکس واحد منی لانڈرنگ کا ذریعہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹو اور فارکس ریڈنگ کر کے منی لانڈرنگ کرتے ہیں جس وجہ سے ابھی تک فیٹ اف کی گری لسٹ میں پاکستان ہے صرف ان نصربازوں کی وجہ سے جانزیب عالم جیسے نصرباز جو صرف عوام کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں منی لانڈرنگ کا دھندہ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا جو مشن ہے اس میں کامیاب ہونے کے بعد یہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو عزر کی ہسٹری بتائی تلہ گنگ کا یہ رہائشی ہے ماضی میں جن جن کمپنی میں رہا اس کے علاوہ رحمت خان کاکر صاحب بڑے محترم ہے ہمارے لیکن وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر عوام کی لوٹ رہے ہیں جمال خان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ امیر جو کراچی میں ہے تصویریں ہم ساری چلا رہے ہیں ان کے کیونکہ ظاہری بات ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی اور اس کے عل ہوا جب تک لالچی زندہ ہے نو سرباز تھک باز کبھی بوکھا نہیں مرے گا جہنزیب عالم صاحب آپ اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں جس طرح کل آپ نے اپنے دو نمائندے میرے پاس بھیجے تھے لیکن وہ نہ تو آپ کے سپوکس پرسن ہیں جو امجید صاحب نے کہا جی میں سپوکس پرسن ہوں لیکن کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا کس کہاں گی وہ سپوکس پرسن ہے کیا کمپنی نے ان کو سپوکس پرسن بنایا ہے کوئی نوٹفکیشن جاری کیا ہے کیونکہ اسی طرح آئی ٹی جی والے بھی اسی طرح کا دھندا کر رہے ہیں دھندا ہے پر گندہ ہے کیا کرے آپ لوگوں نے عوام کو بے وقوف بنانا ہے اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے اس قریب معصوم عوام کو بچاتے رہیں گے ان نو سربازوں ان لٹیروں کی باتوں میں آ کر اپنی جمع پونجی سے محروم مت ہوں والف کمپنی کے اوپر ایک اور آپ کو پروگرام کل میں کروں گا اور اس میں میں آپ کو کچھ اور حقیقت جہنزیب عالم صاحب کی بھی بتاؤں گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ